آئیے نوی جماعت کی حساب کی کتاب میں ایکسرسائز 1.1 یا مشق ایک آشاریہ ایک دیکھتے ہیں ایکسرسائز 1.1 میں پہلا سوال دیکھئے لکھا ہے کہ use both tabular and set builder forms to specify the following sets یعنی درجزیل سیٹ کو جدولی اور سیٹ تعمیری شکل میں لکھئے پہلا سیٹ بتایا گیا ہے the set of positive integers greater than 2 and less than 6 یعنی وہ صحیح آداد جو کہ دو سے بڑے ہیں اور چھے سے چھوٹے ہیں یعنی اس number line پہ جہاں صحیح آداد یا integers دیے ہوئے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان سارے integers یا صحیح آداد کی بات ہو رہی ہے جو یہاں پر ہیں یعنی دو سے بڑے اور چھے سے چھوٹے تو یہ آداد ہو گئے تین چار اور پانچ صرف تین آداد یا numbers ایسے ہیں جو کہ دو سے بڑے اور چھے سے چھوٹے ہیں تو اگر اس set کو ہم set a کہہ کے لکھیں تو ہم لکھیں گے کہ set a برابر ہے اس set کے جدولی انداز سے یا tabular form میں کہ 3, 4 and 5 یہ elements ہیں set a کے اور اگر ہم اس set کو set builder form میں یا set tamirی شکل میں لکھنا چاہیں تو ہم لکھیں گے کہ a is a set of all integers ہمیں کہہ سکتے ہیں set of all x such that x is an integer یعنی x belongs to the set z and x is more than two اور x is less than six تو یہ شکل ہو گئی set builder form میں جس میں آپ نے بالکل یہی بات کہی جو آپ نے tabular form یا جدولی شکل میں بتا لی دوسرا سوال ہے اس کو بیچ والے سوالوں کو میں آپ کے لئے چھوڑتا ہوں ڈی ہے a set of first six positive prime numbers تو یاد کیجئے کہ prime numbers کیا ہوتے ہیں prime numbers اول آداد یا مفرد آداد وہ numbers ہوتے ہیں جو صرف اپنے آپ سے تقسیم ہوتے ہیں یا پھر number 1 سے تقسیم ہوتے ہیں اور وہ ہوتے ہیں دو تین چار نہیں ہیں کیونکہ چار دو سے تقسیم ہوتا ہے پانچ پانچ صرف اپنے آپ سے تقسیم ہوتا ہے یا ایک سے ہوتا ہے چھے نہیں ہیں کیونکہ چھے دو اور تین سے تقسیم ہوتا ہے سات ہے کیونکہ سات صرف اپنے آپ سے تقسیم ہوتا ہے یا ایک سے تقسیم ہوتا ہے آٹھ نہیں ہیں نو نہیں ہیں دس نہیں ہیں آگے ہے گیارہ ایسا نمبر ہے جو کہ مفرد عدد ہے یعنی prime number ہے میں نے گنڈی ہے ایک دو تین چار پانچ ایک اور مجھے چاہیے چھے انہوں نے مانگے تھے بارہ ایسا نئی نمبر ہے کیونکہ بارہ دو سے تقسیم ہوتا ہے تین سے بھی تقسیم ہوتا ہے اگلا نمبر ہے تیرہ تیرہ ایسا نمبر ہے جو خود پرائم ہے تو ہمارے پاس یہ سیٹ بن گیا پہلے جو چھے پرائم نمبر چاہیے تھے وہ ہیں دو تین پانچ سات گیارہ اور تیرہ یا 2 3 5 7 11 اور 13 آئیے اب سوال نمبر دو حل کرتے ہیں سوال نمبر دو ہے کہ which of the following sets are the null set کہ کون سے ایسے سیٹ ہیں نیچے جو دیئے ہوئے ہیں کہ جن کا کوئی ممبر نہیں ہے وہ بالکل خالی ہیں تو پہلا والا بہت آسان ہے اس کو آپ خود دیکھ لیجئے گا بی ہے کہ set of all x such that x plus 5 equal 5 تو میرے پاس بی جو ہے وہ ایک ایسا سیٹ ہے جس میں ایسے نمبر ہیں جن کو کہ اگر میں جوڑوں 5 سے تو جواب 5 ہی آ جائے تو یقیناً ایسا ایک نمبر ہے اور وہ نمبر ہے zero یا صفر کیونکہ zero کو اگر میں پانچ کے ساتھ جوڑوں تو جواب 5 ہی آتا ہے چنانچہ بی میں میرے پاس جو سارے x تھے وہ دراصل ایک ہی نمبر ایسا ہے اور وہ ہے zero تو یہ بی جو ہے وہ ایک نل سیٹ نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر ایک میمبر یا ایک رکن موجود ہے اور وہ ہے zero تو بی جو ہے خالی سیٹ نہیں ہے اب ہم ڈی کو دیکھتے ہیں ڈی ایک ایسا سیٹ ہے جس میں وہ سارے لوگ ہیں جو کہ پاکستان کے صدر رہے ہوں اور عورتیں ہوں تو اب تک کی تاریخ میں پاکستان میں کوئی عورت صدر نہیں بنی ہے اس لیے یہ سیٹ بھی ایمٹی نل یا خالی ہے تو یہ ایک نل سیٹ کی مثال ہے آئیے سوال نمبر تین دیکھتے ہیں سوال نمبر تین ہے کہ ان میں سے کون سے محدود یا لا محدود سیٹ ہیں تو مثلا اے انہوں نے دیا ہے کسی بھی سال میں جتنے مہینے ہوتے ہیں وہ ہمیں معلوم ہے کہ کسی بھی سال میں بارہ مہینے ہوتے ہیں بارہ تک ہم گن سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک فائنائٹ یا محدود سیٹ ہے ہم دیکھتے ہیں انہوں نے پوچھا ہے ڈی کو ڈی انہوں نے ایسا نظر آ رہا ہے جیسے کہ وہ ایون نمبر دے رہے ہیں 2, 4, 6, 8, 10 اور آگے یہ جو ڈارٹس ہیں یہ دکھا رہے ہیں کہ یہ سیٹ چلتا چلا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک انفینٹ سیٹ ہے سوال نمبر چار کو دیکھتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ given s is a set of all x such that x is a positive integer یعنی کہ یہ positive integer کا مطلب یہ ہے کہ یہ نمبر لائن کے اوپر 0 کے بعد positive numbers ہم یہاں سے 1 سے شروع کرتے ہیں positive integers کو یہ سارے numbers کا سیٹ ہے س برابر ہے 1, 2, 3, 4 وغیرہ وغیرہ اور پھر انہوں نے ہمیں ساتھ میں یہ بتایا ہے کہ find proper subsets of s that are also subsets of a where a a ایک اور سیٹ انہوں نے بتایا ہمیں اور وہ سیٹ ہے کہ set of all x such that x is an integer less than 3 تو اسی نمبر لائن پہ ہم دیکھتے ہیں اور وہ سیٹ جو ہے وہ ہے integers کا less than 3 تو ہم شروع کریں گے 2 سے 2 1 0 minus 1 اور یہ بھی ایک infinite یا لا محدود سیٹ ہے تو ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ وہ proper subsets s کا جو کہ a کا بھی a کے بھی subset ہیں تو proper subset جو کہ a کے بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر دو ہی ایسے members ہیں جو کہ ان دونوں کے اندر ہیں تو اگر ہم ایک set لیں گے b first کریں 1 1 2 تو وہ ایک ایک ایسا set ہے جو کہ proper subset ہے s کا اور یہ proper subset a کا بھی ہے یا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ a کا یہ subset ہے تو subset ایک بڑی چیز ہے اس میں proper یا improper ہو سکتے ہیں لیکن اگر ہم کبھی کہتے ہیں کہ وہ proper subset ہے تو خود بخود اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ subset بھی ہے تو یہ ہم نے ایک اس طرح سے شرط پوری کر دی کہ ایک set ہم نے بنایا 1 2 کا جو کہ proper subset ہے s کا اور یہ subset ہے a کا آئیے اگلا سوال دیکھتے ہیں پانچواں سوال سوال پانچواں ہے کہ if a is a set اور اس کے جو members ہیں وہ ہیں a b c d ایک ایسا set ہے جس کے راقین a b c d ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ proper subsets of a معلوم کرنے یہ دیکھیں یہاں پہ plural ہے یعنی کہ ہمیں کئی proper subsets مل جائیں گے تو اگر آپ دیکھیں تو یاد کیجئے کہ اگر a b c d ہے تو proper subsets کی definition یہ ہے کہ یہ برابر نہیں ہونا چاہیے a کے تو میں اس کو اس set کو اس کے چند members سے سارے members نہیں شامل کروں بلکہ چند اگر میں members شامل کروں اس میں چار ہیں ان میں سے کوئی بھی تین شامل کروں یا کوئی بھی دو شامل کروں یا کوئی بھی ایک شامل کروں یا میں null set لے لوں تو وہ سارے set جو ہوں گے وہ اس کا proper subset ہوں گے مثلاً ایک میں set آپ کو بنا کے دکھاتا ہوں وہ ہے a b c میں نے یہاں پر d چھوڑ دیا تو یہ جو set ہے وہ proper subset ہے کیونکہ اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ a کے اندر ہیں اور اس کے علاوہ a کے اندر ایسی چیزیں ہیں جو کہ b کے اندر نہیں ہیں اور اسی طریقے سے آپ بہت سارے set اور بھی بنا سکتے ہیں آپ جو ہے وہ دو members کے set بنا سکتے ہیں آپ جو ہے وہ ایک member کا set بنا سکتے ہیں اور آخر میں آپ ایک null set بھی دکھا سکتے ہیں کہ یہ بھی proper subset ہے a c ایک دلچسپ سوال ہے اور وہ یہ ہے کہ اسی a کے لیے دو ایسے sets بتائیں b and c such that are subsets of a such that b is a proper subset of c تو ایک تو پہلے ہمیں یعنی یوں ہیں کہ a سب سے بڑا ہو اور جو c ہو وہ ایسا set ہو جو کہ subset ہو a کا یعنی کہ c ایک subset ہو a کا اور b بھی ایک subset ہو a کا لیکن b proper subset ہو c کا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ a میں جیسے چار members ہیں تو میرے پاس جو set b ہونا چاہیے وہ ایک proper subset ہونا چاہیے c کا تو بہت آسانی سے میں بنا سکتا ہوں کہ میں اس میں بتدریج members کم کرتا جاؤں تو a کے اندر جیسے a b c d ہے اور c میں اگر میں صرف تین members لے دوں اور b کے اندر میں دو لے لوں تو اب یہ شرط پوری ہو گئی میرے پاس b میرے پاس proper subset ہو گیا c کا اور b subset ہو گیا a کا اور c بھی subset ہو گیا a کا اور ایسے بہت سارے اور بھی set بنائی جا سکتے ہیں چھتا سوال یہ ہے کہ find all the subsets of a a b c d is set کے اندر جو members ہیں hence or otherwise find power set of a یعنی قوت set معلوم کرنا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ سارے subsets معلوم کرنے ہیں جو کہ a کے subsets ہوں وہ سارے set معلوم کرنے جو a کے subsets ہوں اور یقیناً وہ جیسے ہم نے پہلے آپ کو بتایا وہ ہم شروع کر سکتے ہیں سب سے بڑے set سے جو کہ یہ خود set ہوگا تو ایک set ہم بنا سکتے ہیں جس میں a b c d ہوں اس سے اگلا set ہم بنا سکتے ہیں جس میں کوئی بھی ایک member ہم گراتے ہیں اور باقی members کو رکھیں تو ایسے تین set بن سکتے ہیں پھر ہم دو دو کی جوڑیاں لے کے بنا سکتے ہیں پھر ہم ایک ایک بنا سکتے ہیں اور پھر ہم five بنا سکتے اور یاد رکھئے گا کہ ہم کیسے معلوم کریں گے کہ ہم نے سارے سب set تلاش کر لی ہیں وہ اس طرح سے جو اگر members تو ہمارے پاس two کی power m وہ ہوں گے members اس power set کے اندر two کی power m اگر ہم کریں تو ہمارے پاس ان power set میں موجود سب sets کی تعداد آ جائے گی مثلا اس set کے اندر ہمارے پاس a b c d چار members ہیں تو ہمارے پاس m برابر ہے چار کے تو two کی power four کا مطلب یہ ہو گیا کہ two two zero 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 چار دفعہ ہم نے کیا اور ہمارے پاس جواب آ جائے گا سولہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو power set ہے یہ جو power set ہے اس میں جو بھی جتنے بھی elements ہیں ان کی تعداد سولہ ہوگی اور وہ شروع ہوگی five سے اور دوسرے set ہیں اس کے اندر a b بغیرہ بغیرہ لیکن کل تعداد ان کی سولہ ہونے چاہیے ساتھ سوال بہت اچھا ہے انہوں نے پوچھا ہے کہ is there any set which has no proper subset if yes specify the set تو آپ جو ہے وہ سوچ یہ کہ کیا اگر میرے پاس ایک بھی member ہے کسی set میں فرض کریں a کے اندر ایک member ہے a تو اس کا ایک proper subset ہے اور وہ proper subset ہے five یا null set تو null set جو ہے وہ ہمیشہ میرے پاس کسی set کا proper subset ہوتا ہے لیکن خود اگر میرے پاس set خالی ہو set میں کچھ بھی نہ ہو تو اب میرے پاس یہ تو خود یہ five ہو گیا اور proper subset کی definition یہ ہے کہ اس کے سارے members اس بڑے set کے اندر ہوں اور اس کے علاوہ بھی دوسرے members ہوں جو اس کے اندر ہوں اے کے اندر جو کہ میرے subset میں نہ ہوں تو یہاں پر ایسا بلکل بھی نہیں ہے یہ ایک improper subset اس کا five ہو سکتا ہے لیکن اس کا کوئی proper subset نہیں ہے تو جواب یہ ہے کہ five یا null set ایک ایسا set ہے جس کا کوئی proper subset نہیں ہے اگلے سوال اسے ملتا جلتا ہے find a set which has only one proper subset یہ کوئی ایک set نہیں ہے بلکہ ایسے بہت سارے set ہو سکتے ہیں جن کا صرف ایک proper subset ہو اور وہ proper subset ہمیں پتا ہے کہ ہو سکتا ہے five یعنی جب کبھی میرے پاس ایک ایسا set ہو گا جس میں صرف ایک element ہو چاہے وہ one ہو چاہے zero ہو چاہے وہ letter a ہو چاہے letter z ہو تو اس کا صرف ایک proper subset ہو گا اور وہ five ہو گا یہ سوال ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ اگر کوئی set a ہے اور اس کے number of elements 10 ہیں تو power set میں کتنے number of elements ہوں گے وہ یاد رکھئے کہ وہ ہوتے ہیں two کی power یہاں پر members of the set 10 ہیں تو وہ ہوں گے two کی power 10 جو کہ بہت بڑا number ہے دسوان سوال بھی دلچسپ ہے اور انہوں نے پوچھا ہے کہ use the set builder form to give an example of a null set اب null set جو ہے وہ بہت مختلف طریقوں سے دکھایا جا سکتا ہے اور یہ بہت مزے سے دکھایا جا سکتا ہے ہم کوئی ایسی بات کریں جو انہونی ہو اور ایسی کوئی اس کی مثال نہ ملے تو وہ ایک set ایسا بنائے گی جس میں کوئی member نہیں ہوگا مسئلہ میں آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ دنیا میں ان سارے لوگوں کا سیٹ جن کا قد پندرہ فٹ سے زیادہ ہو تو ظاہری بات ہے کہ دنیا میں ایسا کوئی شخص نہیں ہے جس کا قد پندرہ فٹ سے زیادہ ہو تو وہ ایک نل سیٹ ہو گا یا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ دنیا میں وہ آدمی جو کہ ایک ہزار بچوں کا باپ ہو جس میں آپ ایسی بات ہیں جس کہ کوئی امکان نہیں ہے نہ کبھی ہوا ہے اور نشت کبھی ہو سکے تو وہ نل سیٹ بنا سکتے ہیں اس طرح سے اس طرح سوال ہم نے پہلے بھی حل کیا ہے گیارہ کہ consider the سیٹ اے جس میں ممبر ہیں 1 2 3 4 1 2 3 4 اور ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر ہم ان میں سے ایک ممبر گرا دیں تو جو نیا سیٹ بنے گا وہ پراپر سیٹ ہوگا تو اس میں اگر آپ اے کوئی بھی نمبر گرا دیں اور پھر بی بنا دیں اس کو مثلا 1 کو گرا دیں تو آپ کہیں گے بی جو ہے وہ 2 3 4 ہے وہ پراپر سب سیٹ ہو جائے گا اے کا تو جب 2 3 4 آ جائے بی تو اس میں سے ایک گرا دیں کوئی بھی نمبر تو 3 4 آ جائے گا کیونکہ سی ہوگا وہ پراپر سب سیٹ ہوگا بی کے اور اسی طریقے سے آپ ممبر اس کے کم کرتے جائیں تو آپ کو ملتے جائیں گے اور باروہ سوال یہ ہے کہ which of the following are equivalent sets یعنی مساوی sets کون سے ہیں یاد رکھئے مساوی یا equivalent کی ہم نے تعریف یہ پیش کی تھی کہ ان کے دو ایسے sets جن میں ایک ہی تعداد ہو members کی وہ equivalent sets کہلاتے ہیں تو یہاں پر A تو یہ دونوں equivalent set ہیں یہاں پر چار members ہیں جبکہ یہاں پر تین ہیں تو یہ نہیں ہے اور C ہے کہ A is a set of all x such that x is a positive integer less than 6 تو اگر ہم positive integers لیں less than 6 اور positive integers ہم اس میں 0 نہ شامل کریں ہم 1 سے شروع کریں 1 2 6 کو ہم شامل نہیں کریں گے تو یہ 5 اس کے اندر members ہمارے پاس ہیں اور یہاں پر جو set b ہے اس میں ایک تو 3 4 5 ہیں تو یہ a اور b equivalent sets ہیں اس کو ہم tilda کے نشان سے دکھائیں گے اور یہ کہیں گے کہ دونوں مساوی set ہیں اور اس کے ساتھ ہی